بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دکھاؤں گا question number 11 اور question number 12 دونوں پرگیمز ہیں ان میں جو question number 11 ہے یہ most important question ہے board کے point of view سے اور long question کے طور پہ کئی دفعہ board میں آ چکا ہے تو چلتے ہیں lecture کی طرف ڈے سٹوڈنٹس آج کی اس لیکچر میں ہم نے question number 11 اور question number 12 solve کرنا ہے chap number 12 کی اکسرسائز کا اس میں question number 11 کی statement پہلے میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر اس کو ہم یہاں پر solve کریں گے اور یہاں پر program write کر کے اس کو execute کر کے آپ کو دکھاؤں گا question number 11 یہ ہے کہ write a program that inputs a number and displays its table according to the following format یعنی ایک اس نے format دیا ہے اس کے مطابق آپ نے table print کرنا ہے اس number کا جو number user enter کرے گا اور نیچے اس نے format دیا ہے suppose the number entered is 5 the output will be as follows فرس کرتے ہیں کہ user نے کر 5 enter کیا تو اس کا table کچھ اس طرح سے print ہونا چاہیے جو کہ آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک loop لگانا ہے 1 سے لیکے 10 تک اور جو loop کی value ہے اس کو user نے جو enter کی ہوگی اس value کے ساتھ multiply کریں گے اور اس کا جو ہے وہ ساتھ ستھان سے display کرتے جائیں گے اور اس کو پھر کس طرح سے ہم نے لکھنا ہے یہاں program کو یہاں دیکھ لیں یہاں پر include stdio.h یہاں پر میں header files لگا رہا ہوں سب سے پہلے include کون آئیو.h اور پھر اس کے بعد int main main کا function لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ main کا function لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو ہم نے variables کو declare کرنا ہے اور یہ کون کون سے variables ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے میں ایک variable declare کر رہا ہوں یہاں پر and جس میں میں user سے value get کروں گا دوسرا میں variable یہاں پر get کر رہا ہوں اور جس کے اندر میں result store کروں گا دنوں کی multiplication کا تو یہاں پر میں نے semicolon لگایا اور user سے یہاں پر سب سے پہلے ہم message print کر کے value لیں گے یہاں پر enter number enter number کا message print کیا اس کے بعد ہم scanf لگائیں گے اب یہاں پر میں loop لگا رہا ہوں for loop for int b is equals to one b کو value میں one دے رہا ہوں اور یہ جو value ہے b کی وہ 10 تک جانے چاہے تو b less than equals to 10 اور پھر یہاں پر ہم کریں گے b plus plus اور پھر اسی طرح سے ہم اس کی body بنائیں گے loop کی اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو user نے value دی ہوگی n میں اس کو ہم نے multiply کرتے جانا ہے b کی value کے ساتھ ہر بار اور answer store کریں گے r میں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں r is equals to n multiply b n کی value کو b کی value کے ساتھ multiply کریں گے اور پھر printf میں ہم یہاں پر message print کریں گے اب جیسے اس نے ہمیں کہا ہوا ہے اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے percentage d یعنی پہلے ہم نے n کی value print کرنی ہے اس کے بعد ہم نے asterisk print کرنا ہے پھر ہم نے value print کرنی ہے b کی اور پھر equal کا sign لگنا ہے اور پھر ہم نے value print کرنی ہے r کی جس کے اندر ہم نے result store کیا ہوا ہے تو اسی طرح سے ایک sequence میں اسی sequence میں جس sequence میں values کو print کرنا چاہتے ہیں تو first variable پر ہم لگائیں گے n اس کے بعد b اور اس کے بعد r اس طرح سے یہ ہم نے printf message show کیا اور یہاں پر ہم نے backslash n بھی لگانا ہے تاکہ وہ next line پر shift ہو جائے اس کے بعد یہ loop جب end ہو جائے گا تو program بھی ہمارا end ہو جائے گا اور last bit میں یہاں پر return کر دیتا ہوں return zero اب ہم اس کو execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی error تو نہیں آیا تو اس کو execute کیا execute کرنے کے بعد یہ output آگئی enter number اب میں نے number enter کیا for example five اور five enter کرنے کے بعد یہ دیکھیں جیسے اس نے format کا تو اسی format میں یہ table print ہو گیا five into one is equal to five five into two is equal to ten five into three is equal to fifteen and so on up to ten تک کی گیا اور اسی طرح سے گرم value change بھی کر دیتے ہیں تو اسی کا table جو ہے وہ print ہوگا اور میں یہاں پر value جو دے رہا ہوں وہ eight ہے تو یہاں پر eight کا table print ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا program table والا اب different values یہاں پر دیتے جائیں اور وہ اس کے accordingly آپ کو output دیتا چلا جائے گا for example میں یہاں پر ten enter کرتا ہوں تو ten کا table print ہو جائے گا اسی طرح سے different values دے کر آپ اس کو جو ہے output check بھی کر سکتے ہیں جیسے one کا table آ گیا اچھا آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر table کو 20 تک لے کے جانا یہاں پر 20 لکھ دیں 30 لکھ دیں لیکن چونکہ جیسے اس نے میں 10 تک کا ہے تو ہم نے ویسے ہی table print کرنا ہے دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو میں نے یہاں پر line لکھی ہوئی ہے r is equal to n multiply by b یہاں پر r variable اگر میں ختم کر دوں اسی طرح سے یہاں پر r variable کو میں use ہی نہ کروں جیسے میں یہاں پر ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی r variable کو جو میں جس میں calculation store کر رہا ہوں n multiply b کی وہ کرنے کی بجائے میں directly یہاں r کی جگہ پر ہی لکھ دوں n multiply b تو تب بھی program ایسے ہی چلے گا فرق یہ ہے کہ ہم نے r variable کا سہارا نہیں لیا ہوا یہ دیکھیں اس طرح سے 4 into 1 is equal to 4 4 into 2 is equal to 8 and so on up to 10 4 into 10 is equal to 40 تو بلکل صحیح ہمیں output مل گئی تو آپ کی مرضی آپ ایک third variable لے لیں اور اس کے اندر result store کر کے اس کی value print کریں یا directly print f میں یہاں پر expression بھی لکھا جا سکتا ہے تو ہر بار expression جو ہے وہ change ہوگا یعنی b کی value change ہوگی ہر بار n کی value وہ ہی رہ گی لیکن b کی value میں ہر بار ہم increment کر رہے ہیں تو b کی value جیسے change ہوتی جائے گی n کے ساتھ multiply ہوتا جائے گا تو answer جو ہے وہ change ہوتا جائے گا تو پہلے percentage d کی جگہ پر value print ہو رہی ہے n کی اس کے بعد asterick as it is r us کے بعد دوسرے percentage d کی جگہ پر b کی value اس کے بعد equals to sign as it is r us کے بعد equals to sign as it is r اس کی value ہوا رہی ہے پہلے جو ہم نے r لکھا تھا اس کی value print ہو رہی تھی تو یہ ہو گیا ہمارا question number 11 اب کرتے ہیں question number 12 اور question number 12 کی statement جو ہے وہ دیکھ لیجئے write a program using do while loop that repeatedly prompts for and takes input until a value in the range 0 through 15 inclusive is input the program should add all the values before exiting the loop and displays their sum at the end یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک user سے value get کرنی ہے اور value آپ نے بار بار get کرتے جانا ہے جب تک user 0 سے 15 کی range میں inclusive کا مطلب ہے 0 اور 15 بھی شامل ہے جب تک user 0 سے 15 کی range میں کوئی number enter نہیں کر دیتا تب تک آپ نے اسے number لیتے جانے لیتے جانے اور تمام numbers کا sum آپ نے ساست calculate کرتے چلے جانے جب آپ نے سارا sum calculate کر لینا ہے تو جیسے ہی user 0 یا 15 کے درمیان میں کوئی number enter کر دے for example 0 enter کر دیتا ہے 15 enter کر دیتا ہے 10 کر دیتا ہے 12 کر دیتا ہے یا کوئی بھی number enter کر دیتا ہے ویسے ہی آپ کا loop end ہو جانا چاہیے اور آپ کے loop میں ساتھ ساتھ sum calculate ہونا چاہیے جو جو numbers enter ہو رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ add ہوتے چلے چاہیے اور add the end آپ نے اس کا جو sum ہے وہ وہاں پر print کر دینا ہے تو اس کو ہم اب بناتے ہیں question number 12 ہے ہمارا chapter number 12 کا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو user سے value get کرنی ہے تو اس میں ہم actually یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ بار بار input لینی ہے تو ہم do while loop پہ استعمال کریں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے تو میں یہاں سے اس کو end کر دیتا ہوں جو کچھ میں نے یہاں پر لکھا اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے تو ایک variable لیتے ہیں a جس میں ہم نے value بار بار لینے ایک variable لیتے ہیں s جس کے اندر ہم نے sum store کرنا ہے تو sum چونکہ calculate ہوگا تو اس لیے s کو value ہم دے دیتے ہیں zero اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے do while loop لگانا ہے تو do اس کی body بنائی میں نے اور یہاں پر user سے value get کریں گے printf enter number اور user سے number ہم لیتے ہیں scanf میں a variable کے اندر a variable میں ہم نے value get کر لینے اس کے بعد ہم نے یہاں پر sum calculate کرنا ہے اور sum جو ہے وہ کس طرح سے calculate ہوگا s is equal to s plus a s کے اندر a کی value plus ہوتی چلے جائے گی first time s zero ہوگا obviously اور بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ a جو ہے وہ add ہوتا چلا جائے گا جو بھی user value enter کرتا جائے گا وہ اس میں add ہوتا چلا جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اب do while loop کے باہر جب ہم while لگائیں گے اور اس کے اندر پھر ہم نے condition لگانی ہے condition کیا لگانی ہے کہ اگر a جو ہے greater than equals to zero ہے and a less than equals to 15 ہے اگر value zero اور 15 کے درمیان ہے تو condition falls ہونی چاہیے اس لیے ہم not کا symbol اس کے باہر لگا دیں گے یعنی ایک اور یہاں پر ہم bracket لگائیں گے اور اس bracket کے اندر پھر ہم یہاں پر condition لگا رہے ہیں یہی والی اور اس میں جو ہم condition لگا رہے ہیں اور اس کے باہر لگا دیں گے note یعنی ہم چاہتے ہیں کہ value a کی اگر zero سے 15 کے درمیان ہے تو پھر یہ loop نہیں چلنا چاہیے اور جیسی value zero سے 15 کے درمیان inclusive کے لیے equal لگا ہوا اگر آ جائے تو condition یہ falls ہو جائے گی کیونکہ condition لگی ہویا ہے کہ a greater than equals to zero and a less than equals to 15 اگر user enter کرتا ہے 10 تو یہ condition true ہو جائے گی اندر والی لیکن not اس کو کیا کر دے گا فالس کر دے گا تو فالس ہونے پہ دوبارہ loop نہیں چلنا اس لیے ہم نے جب یہ loop end کرنا ہے تو اس کے آگے جہاں پہ semicolon لگتا ہے آپ کو بتا ہے do while میں do کے آگے semicolon نہیں جبکہ while کے آگے لگتا ہے اور اس کے بعد ہم نے printf میں sum بھی تو print کرنا ہے جو ہم نے calculate کیا ہوا loop کے اندر یہاں پر ہم لکھیں گے sum is equals to percentage d اور sum کی جو value ہے وہ ہم نے store کی ہوئے s کے اندر ہم نے sum جو ہے وہ s میں calculate کیا ہوا تو s کی value یہاں پر print کر دیں گے اور اس کے بعد اب اس کو ہم run کر کے check کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چلے گا تو اس کو میں نے execute کیا enter number میں نے number دیا for example 16 enter کیا وہ پھر کہہ رہا ہے enter number کیوں وہ کہہ رہا ہے enter number کیونکہ یہ جو condition ہے یہ true ہے کیسے true ہے number 16 ہے نا تو 16 جو ہے وہ zero سے greater تو ہے لیکن 15 سے less نہیں ہے تو and کے لیے دونوں conditions کا true ہونا ضروری ہے تو یہ condition ہو گئی false لیکن not نے اس کو کیا کر دیا true کر دیا تو جب تک condition true رہتی ہے تب تک loop تو چلتا رہتا ہے تو condition true ہو گئی loop پھر چلا اور پھر اس نے کہہ دیا enter number اس بار میں number enter کرتا ہوں 20 جب میں نے 20 enter کیا پھر وہی loop چل گیا کیونکہ اس بار پھر condition جو ہے وہ ہماری true ہو گئی کیونکہ 0 سے 15 کے درمیان ابھی بھی number نہیں ہے اب میں number enter کرتا ہوں 4 جب میں نے number 4 enter کیا تو اب یہ condition ہو جائے گی false کیونکہ 4 0 سے greater بھی ہے اور 15 سے less بھی ہے یہ condition true ہو گی لیکن not جو ہے وہ اس کو کیا کر دے گا false کر دے گا false کرنے پر دوبارہ نہیں چلے گا ساتھا some calculate hold ہے first time 16 تھا اس کے بعد 20 آ گیا اس کے بعد 4 آئے گا اس کے ساتھ تو یہ total 40 ہو جائے گا some اور جب ہم اس کو enter کریں گے تو دیکھیں some is equal to 40 آ گیا اب دوبارہ اس نے enter number کی demand نہیں کی دوبارہ اس نے نہیں کہا کے number enter کریں میں اس کو دوبارہ سے چلاتا ہوں اور اس کے اندر ہم different values دے کر چیک کرتے ہیں اگر first time ہی میں number enter کر دیتا ہوں for example zero اب جب میں نے zero enter کیا تو یہ والی condition جو ہے وہ false ہو گئی کیونکہ اندر والی یہ condition true ہے لیکن not اس کو کیا کر دے گا false اب دوبارہ loop نہیں چلنا اس نے دوبارہ user سے number نہیں لینا صرف zero جو ہے وہ sum کے اندر جائے گا تو sum کی value پہلے ہی zero ہے تو zero plus zero zero ہو گیا تو s کی value جو ہے وہ zero ہو جائے گی تو sum جو ہے وہ بھی ہمیں zero دکھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں screen کے پر سیم اس طرح سے میں اب آپ کو اس کی different or values دے کر بتاتا ہوں for example میں نے number دیا one for example nineteen کر لیتے ہیں اس کو nineteen کرنے کے بعد میں نے اس کو number دیتی ہے one اب دوبارہ یہ number کی demand نہیں کرے گا کیونکہ one جو ہے وہ zero سے fifteen کے درمیان ہوتا ہے تو condition یہاں پر ہماری false ہو جاتی ہے تو اب loop نہیں چلے گا اور یہاں پر sum is equal to twenty آ جائے گا نائنٹین اور one جو ہیں وہ اپس میں ایڈ ہو گے اسی طرح سے اگر ہم بار بار values دیتے جائیں گے وہ loop end نہیں کرے گا جب تک zero سے fifteen کے درمیان کوئی value نہیں آ جاتی for example میں یہاں پر کہتا ہوں twenty اس کے بعد twenty one twenty two twenty three twenty four twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven and so انہیں چلتا جائے گا اس طرح سے اگر میں یہاں پر کہتا ہوں fifteen اب fifteen جو ہے اس پہ آکے condition ماری false ہو جائے گی condition false ہو جائے گی تو fifteen بھی ایڈ ہوگا اس کے اندر تو سارے نمبرز آپس میں ایڈ ہو چکے ہوں گے اور sum کے اندر جو ہے وہ two twenty six جو ہے ان کا sum بنتا ہے سب کا وہ calculate ہو کر آ جائے گا تو اس طرح سے یہ ہمارا question number twelve جو ہے وہ complete ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی دیکھیں ہم نے اس program کو do while loop سے کیوں کیا اس لیے کیا کیونکہ ہم نے printf اور scanf کو بار بار چلانا تھا بار بار اس کو execute کرنا تھا اگر ہم printf اور scanf کو یہاں do سے پہلے لکھ دیتے تو one time اس نے چلنا تھا دوبارہ جب loop میں جانا تھا تو input کے لیے تو کوئی statement ہونی نہیں تھی اس لیے ہم نے کیا کیا کہ اس کو loop کے اندر لکھا ہوا ہے تو جب ہم نے ایک statement کو بار بار چلانا ہے اور at least one time تو چلانا ہی چلانا user value دے گا تو پتا چلے گا نا ہم نے loop کو دوبارہ چلانا یا نہیں چلانا اس situation میں ہم do by loop کا استعمال کرتے ہیں basically یہ program آپ کو do by loop کی practice کروانے کے لیے ہے دیکھیں اس میں اصل میں condition کیا ہے کہ آپ نے پہلے user سے value لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے loop دوبارہ چلانا ہے یا نہیں چلانا تو کم از کم ایک دفعہ تو loop چلنا چاہیے نا تو do by loop ایسا loop ہے جس میں at least one time loop ضرور چلتا ہے dear students جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے دو questions solve کیے دونوں programs تھے اور ان کو ہم نے execute کر کے بھی check کر لیا امید ہے کہ آپ کو ان دونوں programs کے سمجھ آگئی ہوگی میں recommend کرتا ہوں کہ آپ اپنے laptop یا computer پہ ان کو خود سے بھی try کیجئے گا پھر آپ کو مزید اس کی سمجھ آجائے گی جب آپ اس کو کریں گے perform تو اس میں کچھ errors وغیرہ بھی نکلیں گے تو پھر آپ کو errors find کرنا بھی پتا چل جائے گا کہ ہم debugging کیسے کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس کو خود سے بھی perform کریں گے پاک انشاءاللہ جو remaining questions ہیں اس exercise کے وہ next lecture میں پڑھیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ